السلام علیکم ویڈیو میں ہوں آپ کے ساتھ ماریا علی امید کرتی ہوں کہ بہترین ہوں گے مزے میں ہوں گے اس سنا ہے پاکستان میں موسم ایک بار پھر سے سرد ہونے جا رہا ہے بارشیں ہونے جا رہی ہیں میں جہاں پہ موجود ہوں وہاں پہ سردی گرمی ہر وقت ایک ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے تھائیلنڈ پہنچے ہیں ہم ابھی چائنا سے اگر آپ نے میرے ساتھ تھائیلنڈ کے ویلوگز انجوائے کرنے تو جلدی سے پن کیا ہوا میرا ویلوگنگ چینل سبسکرائب کریں اور وہاں پہ آ کر مجھے جوائن کریں پاکستانی اور انڈینز کو تو میں پہچان سکتی ہوں لیکن اچھے اور برے انسان کو پہچان نہیں سکتی سانیا مرزا نے یہ کیا کہہ ڈالا کس کو کہہ ڈالا آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے زلط والی شادی یا پھر ڈیورس میں سے ایک کو چننا تھا خلا کس کے کہنے پہ لی کیوں لی کیا معاملہ تھا اور آج بھی کیا وہ شوئب ملک سے اتنی ہی محبت کرتی ہیں جتنی وہ پہلے دن کرتی تھیں آپ سب کو پتے ایک خوبصورت رشتہ نکاح شادی ہوتا ہے شادی کے رشتے کو انسان کوشش کرتا ہے بلکہ کوشش نہیں بڑے تو یہی کہتے تھے کہ اس کو آخر تک چلانا ہے عورت کو کہہ کے بھیجتے تھے کہ جنازہ ہی اٹھنا چاہیے اب تو چیزیں چیزیں جو ہو گئی ہیں لیکن اگر ہم اپنے سنگرز کی بات کریں اداکاروں کی بات کریں جو ہمارے انفلونسز ہیں ان کی بات کریں ایسے دیکھنے میں آتا ہے چھوڑی چھوڑی باتوں پہ جو ہے ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا محبت کی شادی ہوتی ہے اس کے بعد سیپریشن ہوتی ہے پھر طلاق ہو جاتی ہے ہمارے بہت سارے ایسے اداکار ہیں جس میں سجل اور آہد ہیں آغا اور ان کی جو وائف کہوں ہوئے نا یا ایکس وائف جو ہیں وہ ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں فرحان سعید اور اروا کو سمجھانے والے ان کی فیملی تھی لیکن یہاں پہ تو سانیہ خوش چاہتی تھی کہ ان کا گھر بچے ان کا رشتہ بچے وہ انڈیا سے جو ہے وہ پاکستان آتی ہیں سیال کوٹ آکے اپنی ساس کو ایک ایک بات بتاتی ہیں ساس بڑی محبت کرتی ہے اور محبت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی تیسری شادی میں شریک نہیں تھی اور نہ ہی انہوں نے سنہ جاوید کو بہو کے طور پر ایکسپٹ کیا ہے انہوں نے بہت کوشش کی کہ میرا بیٹا غلط راستے پر نہ چلے غلط راستہ جی اس لیے شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے شادی کرنا کوئی غلطی نہیں ہے لیکن گھر توڑ کے اور یہ کیسی محبت ہوئی سنہ جاوید کی جانب سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ لوف میریج کی تین مہینے چلانے کے بعد جو ہے چلائی تو گھسیٹی تو تین سال لیکن جو ہے وہ پھر افیر شروع کر دیا شویب کے ساتھ شویب بہت عصر سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو نہیں چھوڑوں گا بچے کے لیے میں کمپرومائز کرلوں گا کمپرومائز یہ کہ تم دبائی میں رہ لو میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا تو سانیہ مرزا یہ کوئی بھی ایسی خاتون جو کہ آواز اٹھا سکتی ہے جس کی فیملی اس کے ساتھ ہے وہ یہی فیصلہ کرتی کہ میں کسی کی اس طرح سے بیوی کیوں بنوں میں نے تو شویب کی پہلی شادی بھی بھولی تھی شویب کو بہت پیار دیا ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اس سے ہماری حوصلہ اوزائی ہوتی ہے بھارتی سابق چینل سٹار اور پاکستانی کھلاری شویب ملک کی جو سابق اہلیاں ہیں سانیہ مرزا کا ایک انٹرویو جو ہے اس وقت وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ بہت جو ہے اچھی انداز میں کہوں یا بری انداز میں وائرل ہو رہا ہے سانیہ اس وقت مکمل طور پر سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں اور اس کا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سانیہ اپنی نورمل زندگی دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں نورمل زندگی بتانے کی کوشش کر رہی ہیں اگر ہم دوسری طرف دیکھیں شویب اور سنا جاوید یقین کریں کہ جی وہ غریب حرکات ہیں شویب سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے امید نہیں کی تھی کہ وہ اس طرح کی فضول حرکتیں کریں کہ پبلک میں بیٹھ کے کبھی اپنی تھی اسی بیوی کے بالوں میں ہاتھ دے رہے ہیں کبھی اس کو گلے مل رہے ہیں کبھی اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ ان کی بیوی ہے لیکن اس طرح سے جیسی کیمرہ دیکھتے ہیں وہ بالوں میں ہاتھ جو ہے وہ سٹیڈیو میں بیٹھ کے پھیڑنا شروع کر دیتے ہیں یہ سب کس کے لیے یہ سب کیا سانیہ مرزا کو جلانے کے لیے تو وہ بڑی مچور ہے اس کو فرق نہیں پڑتا اس کا میاں بہت عرصے سے موہ مار رہا تھا اس نے اس کو ہینڈل کیا سمجھایا بچے کے لیے اس کو واسسے بھی دیے پاکستان بھی آئی دیکھیں نہیں سمجھے تو اب یہ چیزیں دکھانا اس کے بعد پوسٹ کرنا پیڈ کانٹینٹ بنا کے لوگوں کو کہنا کہ سوشل میڈیا پہ ڈالے پیڈ تصویریں بنوا کے اور یہ ان کا کوئی انٹرویو تھا غالباً یہ ویڈیو جو ہے دوہزار بائیس کی ہے جس میں انہوں نے اپنے کریئر شادی اور پاک بھارت میں جو چیزیں ملتی ہیں اس کے حوالے سے فرق بتایا ہے انٹرویو مسائلیں مرزا سے دوہزار دست میں شوئیب ملک سے شادی کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی اپنی زندگی کا ایک مشکل مرلہ قرار دیتے ہوئے یہ مشکل فیصلہ تھا اس دوران میرے مطالق بہت سری خبریں آئیں باتیں پھلائے گئیں مجھے انڈیا میں لوگوں نے منع کیا رشتے دار دوست ہر بندہ جو ہے وہ میرے خلاف ہوا انہوں نے کہا کہ شادی نہیں کرنی شاہیے شوئیب سے ان کا کہنا تک کہ محبت میں انسان دماغ کے بجائے دل سے کام لیتا ہے اس وقت ہمارے لئے اہم فیصلہ ہمارا محبوب ہوتا ہے جسے ہم صحیح اور جائز طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سب سے باوجود ہم ایک دوسرے کو حاصل کر کے خوش تھے ہم بہت خوش تھے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک عورت ابھی بھی لائل تھی لائلٹی جو ہے اپنی نبھا رہی تھی اگر کسی مرد کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اگر کسی بھی مرد کو مو مارنے کی عادت ہے تو وہ کسی بھی عورت کے ساتھ نہیں چل سکتا اب تو خیر ہمارے معاشرے میں خواتین کو بھی مو مارنے کی ایسی عادت ہے کہ شادیاں کہیں ہوتی ہیں چکر کہیں چل رہا ہوتا ہے شادی بھی لوگ میدی جو ہوتی ہے گچھ مہینے پہلے ہوئی ہوتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ جی ان کے دماغوں میں و دل میں کیا چل رہا ہے لیکن یہ وہ کہتی ہیں ہم خوش تھے لیکن یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی کیونکہ سانیاں کی شادی کو جو بارہ سال پر سکون انداز میں گزر رہے تھے بارہ سال کے بعد جو ہے ایک سوکن جو ہے وہ پھر آ جاتی ہے خلا میں ایسے ایک چیز چننی ہوتی ہے اور وہ پھر سوکن نہیں چنتی وہ خلا چنتی ہیں ثانیاں سے پوچھا گیا کہ انہیں پاکستان اور بھارت میں کیا چیزیں جو ہیں وہ سیم نظر آتی ہیں جس کا جواب دیتے ہوئے ثانیاں نے کہا کہ چونکہ میرا تعلق جنوبی انڈیا سے ہے بھارت سے ہے اس لئے مجھے دونوں مالک کے لوگوں اور ثقافتوں میں کافی فرق محسوس ہوتا ہے لیکن اگر میں دیلی میں ہوتی تو مجھے اتنا فرق محسوس نہ ہوتا کیونکہ دیلی اور لاہور کی ثقافت بہت ساتھا ملتی ہوئی ہے خیال رہے کہ آپ کو بتاتی چلوں کہ گزشتہ ماہ کے آغاز میں جو کھلاڑی شعب ملک ہیں انہوں نے سانہ جاوید کے ساتھ شادی کا اعلان کیا تھا جس کے بعد ثانیاں مرزا کے والد سامنے آئے تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بیٹی نے جو ہے وہ خلا لی ہے ثانیاں نے ایک پوست شیئر کی تھی پھر اس پوست میں لکھا تھا کہ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی ہر چیز ہی مشکل ہوتی ہے لیکن آسان جو انسان ہے اس کو انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا مشکل کام اپنے لیے منتخب کرتا ہے تکلیف کی بات ہے کوئی اگر سوچتا ہے کہ کسی کا گھر توڑ کر وہ اس پر اپنا گھر بنائے گا تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے امیر جس وال وہ بھی اُبرنے کی کوشش کر رہے ہیں اوبرکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ثانیاں بھی کر رہی ہیں لیکن جو اس پاکستان سوپر لیگ نائن میں حرکتیں کی جا رہے ہیں عجیب و غریب لوگ تو کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن یہ جو توتا مینہ کی جوڑی ہر جگہ چونگتے ہوئے مو مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگوں کو بہت عجیب لگ رہا ہے بہت عجیب اپنا کومنٹ ضرور دیجئے گا آپ کا کومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اسے ہماری حسنہ آب زائی ہوتی ہے see you in the next video bye bye